ہارو فکس وان پلس سیکس چارجنگ ویری سلو پرابلم نمسکر دوستو سواگر اب سبی کا تکراج یوٹیوب چینل پر تو دوستو آج کی اس ویڈیو پر میں آپ کو بتاؤں گا کیسے آپ جو ہے اپنے وان پلس کی ریوائز میں چارجنگ ویری سلو اس کو کیسے فکس کر سکتے ہیں تو دوستو آپ کے جو چارجنگ ہے وہ سلو کی ہوتے ہیں اور یہاں پہ دوستو آپ کیا کیا سولوشن کر سکتے ہیں کیسے آپ کے چارجنگ فاسٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے کیسے آپ کو سولوشن کرنا ہے وہ سب دوستو آپ کو اس ویڈیو پر میں بتانے والا ہو تو ویڈیو کو ان تک دیکھے گا جو بھی سولوشن ہے اس کو فولو کرے یہاں پہ ٹھیک ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دوستو اگر اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں اور اگر آپ آن لائن پیسہ کمانا چاہتے تو ویڈیو ڈسکرپشن پر آپ کو لنک مل جائے گا چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ دوستو آپ کو جو چارجنگ کا ایشو آ رہا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے چیز تو دوستو آپ کا جو چارجنگ کا جو کیبل ہے اس کو چیک کرنا ہوگا سارے ساتھ آپ کے جو موبائل کا یہاں پہ چارجنگ ایڈپٹر ہوتے جو چارجر کا ایڈپٹر ہوتے تو وہ آپ کو چیک کرنا ہے ٹھیک ہے تو دونوں ہی دوستو یہاں پہ original ہونا چاہیے اگر دوستو آپ نے کئی باہر سے خرید آئے تو اس میں چارجنگ فاسٹ نہیں ہو پائے گا ٹھیک ہے جو original چارجر رہتے اس میں دوستو فاسٹ چارجنگ سسٹیم رہتے آپ کے وان پاس کی ڈیوائس میں اگر آپ دوسرے چارجر یوز کرتے تو دوستو اس میں ہوگا سلو چارجنگ تو سب سے پہلا سولیشن تو دوستو آپ کو یہی کرنا ہے ایک original چارجر آپ کو یوز کر کے دیکھنا ہے ٹھیک ہے تو اس میں دوستو آپ کا پرابلم سولف ہو جائے گا لیکن مان لیجے ابھی بھی نہیں ہو رہا ہے original چارجر آپ نے یوز کر لیا ہے پھر بھی نہیں ہو رہا ہے تو آپ چیک کیجئے آپ کے موبائل پر کوئی بیٹ اپلیکیشن انسٹال کیا ہے یا نہیں کیا ہے بیٹ اپلیکیشن دوستو وہ اپلیکیشن ہو سکتے جو کی آپ نے کوئی بھی انون ویب سائٹ سے ٹھیک ہے اس کو انسٹال کیا ہے تو اس کو ڈیلیٹ کریں یا پھر کوئی بھی last application آپ نے انسٹال کیا ہے اس کو ڈیلیٹ کریں اس کے بعد اب اپنے موبائل کو safe mode پر reboot کیجئے گا ٹھیک ہے تو power button کو press کر کے رکھئے switch off button پر ٹھیک ہے کلک کیجئے دو سیکنڈ power off button پر اس کے بعد اوکے کر کے آپ کو safe mode پر موبائل کو reboot کرنا ہے اس کے بعد جائے دوستو موبائل کے setting scroll down battery uses ٹھیک ہے and آپ کو optimize charging on کر لینا ہے اور اس کے بعد دوستو آپ دوبارہ سے charge کر کے دیکھیں اپنے موبائل کو تو problem solve ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے آپ کو وہی پہ پتا چل جائے گا اگر problem solve ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے اگر دوستو آپ کو ابھی بھی problem آ رہا ہے تو آپ اپنے سارے locations connections جو بھی ہے یہاں پہ ان کو بن کیجئے گا ٹھیک ہے سارے connections کو آپ یہاں پہ بن کر دیجئے تاکہ دوستو آپ کا جو بہتری ہے وہ extra use نہ ہو background applications کو close کر دیجئے charging کرتے وقت آپ کو موبائل use نہیں کرنا ہے اور یہاں پہ دوستو آپ کو کوئی بھی gaming بغیرہ نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ دوستو جب charging کرتے ہیں اپنے موبائل کو تو simply اس کو log کر کے place کر دیجئے اور اس کو charging ہونے کے لئے چھوڑ دیجئے تو بہت اچھے طریقے سے اور fast mode پہ charge ہو جائے گا ٹھیک ہے بینہ کسی دکت کے تو آپ یہ سارے طریقے follow آپ کر سکتے ہیں سارے ساتھ دوستو اگر آپ کے موبائل software update نہیں ہے کئی بار update نہیں ہونے کے وجہ سے بھی problem آتے ہیں تو system update پر جا کے software کو update ضرور سے کر لینا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ کا problem solve ہو جائے گا لیکن دوستو کئی بار کیا ہوتے software update کرنے کے بعد بھی problem solve نہیں ہو پاتے ہیں تو دوستو آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے آپ کو اپنا موبائل کا جو پین ہے جس میں آپ charging plug کرتے ہیں وہ check کرنا پڑے گا کیسی بھی service center پہ جائیے ٹھیک ہے ان سے جا کے check کروائیے کی آپ کے جو موبائل ہے اس میں جو charging pin ہے اس میں کچھ خرابی ہے یا نہیں ہے تو اس میں دوستو کچھ خرابی ہونے کے وجہ سے charging flow ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے پین کبھی کبھی bent ہو جاتے ہیں یا پھر problems آ جاتے ہیں short circuit وغیرہ کا تو اس کے وجہ سے problem آتے ہیں اور دوستو یہاں پر آپ جب بھی کسی دوسرے charger use کرتے ہیں تب بھی دوستو basically آپ کو یہ problem issue آ جاتے ہیں یا پھر آپ اپنے موبائل کے جو charger ہے اس کو کافی سارے لوگوں کے ساتھ اگر شیئر کرتے ہیں تب بھی charging slow ہی آپ کو face کرنے کو ملے گا ٹھیک ہے کیونکہ دوستو اس طریقے کا جو موبائل دیتے ہیں اس میں ایک ہی charger سے موبائل چارج کرنا بہتر option ہے ٹھیک ہے ناکی دو تین charger اس میں experiment کرتے رہی ہے تو ان سب کے وجہ سے problem آتے ہیں تو جو ستو یہاں پہ جو بھی میں نے آپ کو بتایا ہے اس کو آپ follow کر کے دیکھیں تو ان سے ہی آپ کا problem solve ہوگا امید کرتے ہیں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسنے ہوگا thanks for watching ٹھیک ہے